سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کا اسرائیل سے حماس کو صفحہستی سے مٹانے کا مطالبہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کا اسرائیل کے لیے غیر متنزل حمایت کا اعلان ڈونلڈ ٹرم کا لاؤس بیگس میں یہودی کمیونٹی سے خطاب کیا گیا حماس کی تباہی ضروری ہے اس بہران کی ذمہ دار جوئیڈن انتظامیہ ہے آپ کو اپ ڈیٹے رہیں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کا اسرائیل سے حماس کو صفحہستی سے مٹانے کا مطالبہ کیا گیا سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کا اسرائیل کے لیے غیر متنزل حمایت کا اعلان کیا گیا ڈونلڈ ٹرم کا لاؤس بیگس میں یہودی کمیونٹی سے خطاب حماس کی تباہی ضروری ہے اس بہران کی ذمہ دار جو بائیڈن انتظامیہ ہے سابق امریکی صدر نے یہ بیان دیا ہے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کا اسرائیل سے حماس کو صفحہستی سے مٹانے کا مطالبہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کا اسرائیل کے لیے غیر متنزل حمایت کا اعلان ڈونلڈ ٹرم کا لاؤس بیگس میں یہودی کمیونٹی سے خطاب حماس کی تباہی ضروری ہے اس بہران کے ذمہ دار جو بائیڈن انتظامیہ ہے سابق امریکی صدر ادھر غزہ میں لوگوں کو نسل کشی جنگ کا سامنا ہے جبکہ فلسطینی صدر نے کہا ہے کہ مقربی ممالک اسرائیل کی پسپناہی کر رہی ہے اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام اور ان کی نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل نے تین ہفتوں سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے فلسطینی صدر محمود عباس غزہ میں لوگوں کو نسل کش جنگ کا سامنا ہے فلسطینی صدر مقربی ممالک اسرائیل کی پسپناہی کر رہا ہے اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام اور ان کی نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل نے تین ہفتوں سے غذا کا محاصرہ کر رکھا ہے فلسطینی صدر محمود عباس اقوام متحدہ کا غذا میں مقیم یو این مبسرین سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے غذا میں زمینی حملے کے تباہ کن نتائج اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ کا ویڈیو پیغام سامنے آگیا غذا میں ہمارا اپنے ساتھیوں سے رابطہ کٹ گیا آپ کو بتاتے چلیں یو این انسانی حقوق کمیشنر کی عالمی قوتوں سے فلسطین اسرائیل تنازہ کو حل کرنے کی اپیل کی گئی ہے خبر آپ کو دیں اقوام متحدہ کا غذا میں مقیم یو این مبسرین سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے غذا پر زمینی حملے کے تباہ کن نتائج اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ کا ویڈیو پیغام سامنے آگیا غذا میں ہمارا اپنے ساتھیوں سے رابطہ کٹ گیا یو این انسانی حقوق کمیشنر کی عالمی قوتوں سے فلسطین اسرائیل تنازہ کو حل کرنے کی اپیل کی گئی ہے اقوام متحدہ کے فیصلوں پر عمل درامت کا مطالبہ غذا میں امداد کی منکلی کے یو این فیصلوں پر فوری عمل ہونا چاہیے بیروت میں ترجمان حماس غازی حماد کی پریس کانفرنس اقوام متحدہ کے فیصلے فلسطینی قوم کی فتح ہے حماس کا اقوام متحدہ کے فیصلوں پر عمل درامت کا مطالبہ کیا گیا غذا میں امداد کی منکلی کے یو این فیصلوں پر فوری عمل ہونا چاہیے بیروت میں ترجمان حماس غازی حماد کی پریس کانفرنس اقوام متحدہ کے فیصلے فلسطینی قوم کی فتح ہیں اسرائیل نے دہائیوں جاری رہنے والی تباہی کے خطرات پیدا کر دیئے ہیں روسی وزیر خارجہ اسرائیل کی غذا پر بماری عالمی قوانین کی چل رہی ہے سرغی لاروف جانبوچ کے فلسطینی شہری علاقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے روسی وزیر خارجہ کا بیلا روسی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی گئی ہے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا اندادند استعمال عالمی انسانی حقوق کی خلاورزی ہے اسرائیل نے دہائیوں جاری رہنے والی تباہی کے خطرات پیدا کر دیئے ہیں اسرائیل کی غذا پر بماری عالمی قوانین کی چل رہی ہے جانبوچ کر فلسطینی شہری علاقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے روسی وزیر خارجہ کا بیلا روسی نیوز چینل کو انٹرویو فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا اندادند استعمال عالمی انسانی حقوق کی خلاورزی ہے اسرائیل غذا کو صفحہستی سے متانے پر تل گیا غذا میں زمینی آپریشن جاری ہے بحری افواج کی بھی غذا میں تباہ کن بمباری جاری ہے غذا میں ہر طرف افراد تفریح آگ اور دھومے کے بادل غذا میں ٹیلی فونک اور انٹرنیٹ جا چکا ہے مکمل طور پر بند کر دیا گیا شہید فلسطینیوں کی تعداد سات ہزار سات سو تین ہو چکی ہے شہیدوں میں تین ہزار پانچ سو سے زائد بچے بھی شامل ہیں تفصیل آدے کی رپورٹ میں غذا میں سہونی فورشز نے قیامت برپا کر دی فضائی حملوں کے بعد بھری اور بحری افواج کے حملے نہتے اور معصوم فلسطینی بے بس غذا میں بمباری کے بعد مکمل بلیک آؤٹ ٹیلیفان اور انٹرنیٹ کی بندش سے رابطے بھی منقطع امدالی سرگرمیاں بھی معتل ہو گئی ہیں سہونی فورشز نے شمال علاقے بیت اللہیہ، بیت ہنون اور غذا شہر کے شمال مغربی اور وستی علاقے سب سے زیادہ نشانہ بنائے جنوب میں واقعہ الشاتی کیمپ میں رہائشی ٹاور کو زمین بوس کر دیا سو آر سے زیادہ افراد شہید اسرائیلی فوج نے دو رہائشی امارتوں پر بھی حملے کیے جن میں سولہ افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے غذا میں اسرائیلی بمباری سے غذا کا انفرسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا غذا میں پچاس فیصد گھر زمین بوس ہو گئے امارت ایک ہندرات کا منظر پیش کر رہی ہیں غذا ہسپتالوں کی حالت سنگی پانی، خوراک اور ایندھن کی شدید کمی ہے اسپتالوں میں مریضوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہ بچی غذا کے بیس لاکھ سے زائد رہائشی بے بس اسرائیلی فوج کی بمباری سے غذا میں ٹیلیفان اور انٹرنیٹ لائنز مکمل طور پر بند لوگوں کا اپس میں رابطہ مکمل طور پر منقطع غذا میں مکمل بلیک آؤٹ سے یون، یونیسیف سمیت متعدد تنظیموں کے اہلکاروں عرب، برطانوی اور دنیا بھر کے صحافیوں کے رابطے بھی منقطع ہو گئے ہیں بلیک آؤٹ کا مقصد اسرائیلی فوجیوں کی بربریت اور معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی دنیا کے سامنے ظاہر کرنے سے چھپانا ہے اسلامباد انتظامیہ نے جماعت اسلامی کو غذا ملین مارچ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا پولیس نے ساؤنڈ سسٹم لائٹس اور دیگر سمان قبضے میں لے لیا اور کارکن کو گرفتار کر لیا رپورٹ دیکھئے جماعت اسلامی کا غذا ملین مارچ اسلامباد پولیس نے تیاریاں رکوا دی کارکنوں کا احتجاج سری نگر ہائیوے پر دھرنا جماعت اسلامی کی جانب سے سری نگر ہائیوے پر غذا ملین مارچ کی تیاریاں جاری تھی کہ پولیس نے کاروائی شروع کر دی مضامت پر نصراللہ رندھاوہ اور کارشف چودری سمیت کئی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا پولیس کا موقف تھا کہ ظلی انتظامیہ نے مارچ کی اجازت نہیں گرفتاریوں پر جماعت اسلامی کے کارکن مشتیل ٹرائر جلا کر سری نگر ہائیوے کو بلوک کر کے دھرنا دے دیا پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ اور لاتھی چارج جبکہ مظاہرین نے جوابی پتھراؤ کیا جماعت اسلامی کی مقامی قیادت اور پولیس میں مذاکرات کے بعد ٹرافک جزوی طور پر پہال کر دی گئی میاں اسلم نے کہا غذا مارچ ہر صورت میں ہوگا اس تقام پاکستان پارٹی نے خانوال کی تحصیل جہانیا میں پہلا سیاسی پاور شو کیا جانگیر ترین نے خطاب میں کہا ہے کہ نفرت کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے اپوزیشن پارٹیوں کو دشمن نہیں سمجھنا مزید کہا پی ٹی آئی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئی جو بہتری نہیں لانا چاہتے تھے ہم ادھورے مشن کو پورا کریں گے مل کر رہد کریں پاکستان کو عظیم بنانا ہے ہم سب نے ایک ملک نیا بنانے کے لیے مگر جب طاقت میں بیٹھ گئے وزیراعظم کی کرسی بھر گئی تو ہم سب کو ایک ایک کر کے کام کے انوائے لوگ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا اور ہماری جگہ اور لوگ آگے جو ہمارے پلان کو جانتے بھی نہیں تھے اور ہمارا جو سوچ تھی وہ ادھوری رہ گئے آپ بھی سوچتے ہوں گے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ آئی پی پی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ جس جذبے سے ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے وہ کام پورا نہیں ہو سکا اور پی ٹی آئی کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی جن کے دلوں میں نہ پاکستان کا درد تھا اور نہ اس ملک میں بیسری لانا ان کا ایجنڈا تھا انہوں نے پاکستان کو درست سمت نہ چلایا اور نہ ایسی کوئی ٹیم بنائی جو کوئی بیسری لے کے آ سکتی تھی اب ہم سب اکھٹے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ادھورہ مشن پورا کیا جائے مکم پاکستان کے تحت آج لیاکت آباد میں جلسہ عام ہوگا متحدہ کنوینیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو دیوار کو بچانا مشکل ہو جائے گا سندھ کو متحد رکھنے کے لیے ہم اپنے حصے کے زیادہ قربانی دے چکے ہیں تفصیلات رپورٹ میں ایمکم پاکستان اتوار 29 اکتوبر کو کراچی لیاکت آباد میں اپنا سیاسی پاور شو دکھائے گی لیاکت آباد کے بڑے گراؤنڈ میں ایمکم کی جلسے کی تیاریاں آخری مرائل میں پہنچ گئی ہیں جلسہ گاہ میں تیاریوں کے دوران پارٹی رہنماؤں کے ہمرا نیوز کانفرس کرتے ہوئے ایمکم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کیا سال دوہزار آٹھ کا کراچی ایسا تھا سندھ کے متاسب حکمرانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ تاریخ میں انہیں کیا کہا جائے گا ایمکم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لیاکت آباد کے عوام سے دل کا حال معلوم کرنے کے لیے اتوار کو یہاں میدان سجے گا کیا دوہزار آٹھ کا کراچی ایسا ہی تھا جو دوہزار تئیس کا ہے آج پاکستان و خاص طور پر سندھ کے متاسب نسل پرست حکمرانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ تاریخ ان کے لیے کیا کہیں گی خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کو بچانے کی وائد قسط کراچی ہے پاکستان ہمارے اجداد کی امانت ہے ہماری مجبوری اور کمزوری ہے ایم کی کوششوں سے مردم شماری میں ستر لاکھ لاپتہ لوگ بازیاب ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا تھا کہ موجودہ نگرہ وزیرعالہ سندھ انصاف سے کام لیں گے لیکن ایسا لگتا ہے نگرہ وزیرعالہ اور نگرہ حکومت کے بھی کچھ نگران ہے الیکشن کمیشن نے ووٹوں کے اندراج منتقلی اور درستگی کے مقرر مدت ختم ہونے پر انتخابی فہرستیں منجمند کر دی ہیں کمیشن نے حلقہ بندیوں پر اترازات کی تفصیل بھی جاری کر دی ہے اترازات پر سمات یکم نومبر سے شروع ہوگی تفصیل سپورٹ میں ووٹوں کے اندراج منتقلی اور درستگی کی مدت ختم عام انتخابات کے لئے انتخابی فہرستیں منجمند خلقہ بندیوں پر ایک ہزار تین سو چوبز اترازات الیکشن کمیشن میں جمع یکم نومبر سے سمات کا آغاز ہوگا الیکشن کمیشن نے انتخابی فہرستوں میں ووٹوں کے اندراج منتقلی اور درستگی کے لئے اٹھائیس اکتوبر کی شام پانچ بجے تک کا وقت مقرر کیا تھا منجمند ہونے والی انتخابی فہرستیں ملک میں آئندہ عام انتخابات میں استعمال ہوں گی ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق خلقہ بندیوں پر پنجاب میں سب سے زیادہ چھ سو بہتر اترازات دائر کیے گئے خیبر پکوخہ میں دو سو ترانوے سن میں دو سو اٹھائیس بلوچستان میں ایک سو چوبیس اور اسلام آباد میں سات اترازات آئے الیکشن کمیشن نے یکم نومبر سے باقاعدہ سماعت کے لیے بینچس تشکیل دے دیے تمام اترازات کنندگان کو یکم اور دو نومبر کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے تمام اترازات کی سماعت کے بعد تیس نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشارت کر دی جائے گی قومی ارلائنز کا فلائٹ اپریشن معمول پر لانے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی پی آئی اے نے پی او پی ایس او کو اندرون اور بیرون ملک اپریٹ ہونے والی پروازوں کی فیرست فراہم کر دی ہے اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس سپورٹ میں قومی ارلائن کو مالی بہران کے باعث فیول کی کمی کا سامنا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سینتیس پروازیں اپریٹ کی گئیں پی آئی اے کا فلائٹ اپریشن معمول پر لانے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی پی آئی اے نے پی ایس او کو اندرون ملک اور بیرون ملک اپریٹ ہونے والی پروازوں کی فیرست فراہم کر دی ہے پی آئی اے اتوار کو پندرہ پروازیں اپریٹ کرے گی جس میں اسلام آباد سے پشاور اسلام آباد سے اسکردو اور اسلام آباد سے گلگت کے لیے دو پروازیں شامل ہیں اسی طرح لاہور سے کولا لمپور مدینہ اور دیگر شہروں کی فلائٹس بھی شامل ہیں قومی ارلائن کے جانب سے پیر کے لیے بھی پروازوں کی اندھن سے متعلق فہرست جاری کر دی گئی اندرون ملک اور بیرون ملک بائیس پروازیں آپریٹ کی جائیں گی پی ایس او نے قومی ارلائن کو چار بینوں لقوامی پروازوں کے لیے اندھن فراہم کر دیا ہے پی ایس او نے ملتان سے جدہ کی پرواز کراچی سے مسقط لاہور سے ریاض اسلام آباد سے جدہ جانے والی پرواز اور لاہور سے اسلام آباد کی پرواز کے لیے اندھن فراہم کیا عدالتوں سے مقدمات کا بوجھ کم کرنے کا اقدام نگران وزیالہ پنجاب نے سائلین کے تحفظ کا عزالہ کرنے کے لیے کمیشن کی منظوری دے دی ہے محکموں کے خلاف شکایت کرنے والے شہری کو عدالتوں سے پہلے کمیشن سے رجوع کرنا ہوگا تفصیلات اپورٹ میں نگران پنجاب حکومت نے محکموں کے حوالے سے کیسیز نمٹانے کے لیے تحفظات کی عزالے کے کمیشن کی منظوری دے دی کمیشن کا نام گریوینیس ریڈلسل کمیشن ہوگا نگران وزیالہ پنجاب محسن نقبی نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسہاں کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کمیشن کی منظوری دی کسی بھی محکمے یا افسر کے خلاف اگر کوئی شکایت ہوگی تو عدالت سے رجوع کرنے سے قبل کمیشن سے رجوع کرنا لازمی قرار دے دیا گیا کبینہ کی ستنہ اکتوبر کی میٹنگ کے روشنی میں محکمہ سرویس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے کمیشن کے قیام سے مطالق نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق تمام انتظام محکموں میں تحافظات کی ازارے کا کمیشن منا جائے گا جو پندرہ روز میں درخواست پر فیض نہ کرے گا